ہلو بری بڑی این ویلکم ٹو میرے چینل ونس اگین اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یوٹیوب ورسز ٹک ٹاک کی جو کنرویسی اچکل چل رہی ہے اور یہ شروع ہوا ہے کیری مناٹی کی ویڈیو کے بعد اور کیری مناٹی نے روست کیا تھا آمیر صدیقی کو آمیر صدیقی کی اپنی ویڈیو کے بعد کہ کیری اگر مجھے روست کرے گا تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوگی کیونکہ سب کوئی پتا ہے کہ کیری جس کو روست کر دے وہ پھر دنوں میں جو اندازی اتنا اچھا اور پیارا ہے اور یہ کیری کے روست ویڈیوز جو ہیں وہ سارے ہوتے ہیں صرف اور صرف فن کے لیے کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگ پھر اس چیز کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کیری کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کیری کے ساتھ ہو چکا ہے ایک دو بار یا پھر زیادہ بار ہی لیکن اس بار یہ کنٹرویورسی کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ بڑھ گئی کیونکہ پھر یہاں پر جو ہے وہ دو الگ پلیٹ فارمز کا جو ہے آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ہے کہ یوٹیوبرز ورسز ٹکٹوکرز اور اس کے علاوہ جب انہوں نے کہا ٹکٹوکرز نے سارے نہیں مطلب آمیر صدیقی یا پھر ایک دو اور نے کہ ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ محنت کرتے ہیں ہم اتنی اتنی جو ہے وہ محنت کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو سیمپل جو ہے وہ ویورز کو پتا ہے کہ کون زیادہ محنت کرتا ہے یوٹیوبرز یا پھر ٹکٹوکرز جہاں پر ٹکٹوکرز جو ہے وہ پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں جبکہ وہاں پہ وہ ایک منٹ کی ویڈیو ڈال سکتے ہیں لیکن پھر بھی پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو ڈالتے ہیں اور پندرہ پندرہ سیکنڈ کر کے چار ویڈیو ڈالتے ہیں صرف ویورز اور لائکز واتسائیور نو آفینس میں کسی کے اگینس باتیں ہی کر رہا دونوں اپنی جگہ پہ محنت کرتے ہیں لیکن کسی کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا اس رونگ تھیں اور آمیر صدیقی نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کیری روست کرے گا تو میرے لیے اچھی بات ہوگی لیکن جب کیری نے روست کیا تو وہ شاید باتیں اس کے دل پہ لگ گئیں اور اس کو انسلٹ فیل ہوا اور اس کے بعد پھر یہ ساری کنٹروورسی جو ہے وہ شروع ہو گئی اس کے علاوہ جب کیری نے روست کیا اور پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ حیرسمنٹ اور بلنگ کے اس میں جو ہے یوٹیوب سے ریموف کر دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹک ٹک کی ریٹنگ جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہوتی گئی کیونکہ اس کے بعد ویورز نے ٹک ٹک پہ جا کے پلے سٹور پہ اور ایپل سٹور پہ جا کے ٹک ٹک کو ون سٹار ریٹنگ کرنا شروع کر دیا تو گوگل پلے سٹور پہ اس ٹک ٹک کی ریٹنگ 1.4 ہو چکی ہے جو کہ 4.8 ہوا کرتی تھی جبکہ ایپل ایپ سٹور پہ اس کی ریٹنگ ابھی بھی 4.8 ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے یوزرز جو ہیں میجورٹی آف یوزرز ٹک ٹک کے وہ انڈرائیڈ پہ ہیں ایپل والے تھوڑا کم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں ٹک ٹک کے اگینس جو ہے وہ کیس بھی فائل ہوا ہے کہ ٹک ٹک جو ہے چلڈرین پرائیویسی جو ہے وہ فالو نہیں کر رہا جو کہ جڈی آر ایف اے کا رول بنا تھا کہ پرائیویسی پولیسیز جو ہیں وہ ہر پلیٹ فارم کو فالو کرنی پڑیں گی یوزرز ڈیٹا جو ہے وہ کس طریقے سے یوز ہونا ہے وہ ساری کے سارے جو ہے وہ پرائیویسی پولیسی کے اندر انہوں نے منشن کرنا ہے اور پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ کوئی بھی کمپنی سیل نہیں کرے گی اس طریقے کا جو ہے جڈی آر ایف اے کا رول بنا تھا کچھ ہی منس پہلے کی بات ہے کہ ہواوے نے ہواوے کو یو ایس اے نے جو ہے وہ بین کیا تھا کہ کوئی بھی یو ایس بیس کمپنی ہواوے کے ساتھ کام نہیں کرے گی اور اب ٹک ٹک کے بارے آ رہا گئی ہے کہ یو ایس جو ہے وہ ٹک ٹک کو بین کرنا چاہ رہا ہے لیکن یو ایس میں ٹک ٹک کے بہت کافی بہت زیادہ یوزرز ہیں اور اسی پہ ابھی جو ہے وہ فلال باتیں چل رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یو ایس جو ہے وہ ٹک ٹک کو بین کرتا ہے یا نہیں کرتا یا پھر کوئی ٹرانس ان کنڈیشنز جو ہے وہ اپلائے ہوتی ہیں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ